اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلت انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی چپٹر نمبر فائف ہے اس کا چپٹر نمبر فائف میں ہم نے لازٹ ٹائم بھی ہم نے جی آئی سپیشلیسٹ میں ایل بو کے بارے میں پڑھا تھا تو اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک شروع ہوتا ہے وہ ہے ساکٹ ساکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پلمبنگ کی ایسی فیٹنگ ہے جس میں دو پائپو کو سیدھ میں ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ساکٹ کے اندر کی طرف چھوڑیاں بنی ہوتی ہیں جس سے پائپو کو جوڑا جاتا ہے ساکٹ مختلف سائزوں میں مارکٹ میں ملتی ہے اس کا سائز ایک بٹھا دو انٹ سے اس سے اوپر اور اور اس سے اوپر والے سائز میں دستیاب ہے ٹھیک ہے اب اس میں سائز ایک بٹھا دو انچ تین بٹھا چار انچ ایک انچ ایک اشاریہ دو پانچ انچ ٹھیک ہے اس سائز میں دستیاب ہوتی ہے ساکٹ کا کام کیا ہے پائپو کو ایک سیدھ میں ملانے کے لیے جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے ساکٹ کاسٹ آئرنگ کی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر چست کی کورنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کو زنگ سے محفوظ کیا جا سکے پھر ساکٹ کی اقسام آ جاتی ہیں نمبر ایک پر ساکٹ کی اقسام آتی ہے ریڈیوسنگ ساکٹ دیکھیں ریڈیوسنگ کہتے ہیں جس میں ساکٹ کے دونوں سیروں کا سائز مختلف ہو ٹھیک ہے ساکٹ بنی بھی کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے پاس میں ساکٹ بنا کے دکھا رہا ہوں اس طرح کی ساکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دو پائپو کو جوڑنے کے لیے یعنی کہ سیدھ میں جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب اس نے بات کی ہے ریڈیوسنگ ساکٹ کی تو ریڈیوسنگ ساکٹ ایسی ساکٹ ہوتی ہے جس کا ایک سیرہ دوسرے سیرے سے اس کا ڈایا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسنگ ساکٹ ٹھیک ہے ریڈیوسنگ ساکٹ جس کے ایک سیرہ اور دوسرے سیرے کا ڈائیہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو یعنی کہ یہاں پر ہم بڑے ڈائیہ کا پائپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر چھوٹے پائپ کا ڈائیہ یعنی کہ پائپ لگا سکتے ہیں اس کے لیے جو ساکٹ اسمال کی جاتی ہے اس کو ریڈیوسنگ ساکٹ کہتے ہیں اس کے اوپر ان کا بقاعدہ سے سائز لکھا ہوتا ہے یہاں پر اگر ایک انچ ہے تو یہاں پر یہ تین بٹا چار انچیں یعنی کہ پونی انچ کو ظاہر کرے گی تو ایسی ساکٹ جس کے دونوں سیڑوں کا ڈائیہ مختلف ہو اس کو ہم ریڈیوسنگ ساکٹ کہتے ہیں میل اینڈ فی میل ساکٹ کیا ہوتی ہے میل اینڈ فی میل ایسی ساکٹ جس کے ایک طرف چوڑیاں باہر کی طرف ہوتی ہیں اس کو میل ساکٹ کہا جاتا ہے اور جس کے اندر کی طرف ہوتی ہیں اس کو فی میل کہا جاتا ہے تو میل اینڈ فی میل ساکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی ساکٹ جس کے ایک سیرے پر چوڑیاں باہر کی طرف اور دوسرے سیرے پر چوڑیاں اندر کی طرف ہوں اسے ہم میل اینڈ فی میل ساکٹ کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے میل اینڈ فی میل ری ڈیوسنگ ساکٹ ایسی ساکٹ جس کے ایک سیرے کی چوڑی باہر کی طرف اور دوسرے سیرے کی چوڑی اندر کی طرف ہو لیکن اس میں ساکٹ کا ڈائے دونوں طرف سے چینج ہوگا کیونکہ ری ڈیوسنگ کی بات کی ہے اس لیے ایسی ساکٹ جس کا ڈائے میں بھی فرک ہو اور ایک طرف چوڑی باہر کی طرف اور دوسرے سیرے پر چوڑی اندر کی طرف ہو اسے میل اینڈ فی میل ری ڈیوسنگ ساکٹ کہا جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ساکٹ کے بارے میں بتایا کہ ساکٹ جو ہے وہ پائپ کو ایک سیدھ میں جوننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے بینڈ بینڈ کہتے ہیں پائپ کو تیز موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں یہ بینڈ ہوتا ہے پائپ کو زیادہ کتر پر موڑنے کے لیے بینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے بینڈ سے دو پائپوں کو زیادہ موڑ پر بینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بینڈ کی پھر اقسام آ جاتی ہے میل بینڈ میل بینڈ ایسا بینڈ جس کے چوڑیاں باہر کی جانب ہوں ادھر ہوں گے چوڑیاں باہر کی جانب تو ایسے بینڈ کو میل بینڈ کا جاتا ہے جس کے باہر کی طرف چوڑیاں بنی ہوتی ہیں وہ پائپ کے اندر کی طرف فٹ کیا جاتا ہے اندر کی طرف آتا ہے کیونکہ بینڈ کو جب ٹائٹ کیا جاتا ہے تو جو پائپ ہوتا ہے وہ باہر کی جانب اس کے ساتھ بینڈ کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ جوڑا جاتا ہے فی میل بینڈ ایسا بینڈ جس کے اندر کی طرف چوڑیاں تو اندر کی طرف جب چوڑیاں ہوں گی اس کی تو اس کو باہر کی طرف فٹ کیا جائے گا کیونکہ اندر کی طرف جب چوڑیاں ہیں تو پائپ اندر کی طرف ٹائٹ کیا جائے گا جس سے بینڈ جو ہے وہ باہر کی طرف آپ کو نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں فیمیل بینڈ میل اور فیمیل بینڈ ایسی بینڈ جس کا ایک سیرے پر چوڑیاں باہر کی طرف اور دوسرے سیرے پر چھوڑیاں اندر کی طرف ہوں اسے ہم male and female band کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب 45 درجے کا band ایسا band جس کو ہم 135 degree پر موڑ سکیں اس کو ہم 45 درجے کا band کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو band کی بھی return band جو ہے وہ صرف نام بتایا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں return band یہ ہوتا ہے کہ band کو آپ نے return کرنا ہو اسے ہم return band کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے T T کہاں پر استعمال کی جاتی ہے T سے آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے یہ انگریزی کا روح T کی شکل کا بنا ہوتا ہے جس میں سیدھی لائن کے درمیان یا سیدھی لائن میں نوے درجے کے زابعے پر ایک branch line دینی ہو وہاں پر ہم T کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے T آپ کے سامنے ہے T کی diagram کیسے بنی ہوتی ہے T آپ کے پاس اس طرح کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی ہے اسے ہم T کہتے ہیں یہ T جو ہے سیدھی لائن کے ساتھ نوے درجے کے زابعے پر اگر ہم نے ایک branch pipe لگانا ہو تو اس کے لئے ہمیں اس fitting کی ضرورت ہوتی ہے اس fitting کو ہم T کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے T کی size ایک بٹا دو انچ سے اوپر sizeوں میں دستیاب ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر T کی اقسام آ جاتی ہے ہمارے پاس standard T ایسی T جس کے تینوں سیڑوں کا ڈایا یعنی کہ size ایک جیسا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں standard T کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر size لکھا ہوتا ہے اگر یہ ایک بٹا دو انچ کی ہیں تو تینوں پر ایک جیسا size لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم standard T کہتے ہیں single reducing T single کا مطلب ایک ایسی T جس کے سیدھی لائن کے ڈایا ایک جیسا لیکن branch لائن کا ڈایا اس سے چھوٹا ہوگا اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ تین بٹا چار انچ کا ہے یعنی کہ پونی انچ کا ڈایا سے ہے تو یہاں پر ایک بٹا دو انچ ہے تو ایک بٹا دو انچ چھوٹا ڈایا ہے یعنی کہ ان دونوں ڈایا سے یہ کیا ہے فرق ہے اس میں یہ چھوٹا ڈایا آتا ہے اس لئے اس کو single reducing T کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں branch line کا جو ڈایا ہوتا ہے وہ main line اس کے بعد آتا ہے double reducing T double reducing T میں یہ کہا جاتا ہے کہ T کے جو سیدھی line میں جو ڈایا سیرے ہوتے ہیں ان کا ڈایا بھی ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو مختلف ہونے میں کیا ہے یہاں پر اگر یہ ایک انچ کا ہے تو یہاں پر یہ ایک شریعت دو پانچ انچ کا ہوگا تو یہاں پر یہ ایک بٹا دو انچ کا ہے تو اس طرح سے double reducing T میں کیا ہے کہ سیدھی T کے دونوں سیروں کا ڈایا مختلف ہوگا اور جو branch line ہوگی اس میں اس کا ڈایا میں بھی فرق ہوگا اس لیے اس کو double reducing T کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ڈایا جو ہے ان کے اوپر والی سطح کے اوپر لکھے ہوتے ہیں جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ جب ان کو size بتاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اب وہ تو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ اس T کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس کے اوپر size لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے branch T branch T کہا جاتا ہے کہ ایسی T کہ اس کے ساتھ ایک اور شاخ نکال دی جائے جہاں سے ایک اور pipe کو جوڑا جا سکے اس کو ہم branch T کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس T کے چار مو ہو جاتے ہیں جس میں ہم چار pipeوں کو جوڑ سکتے ہیں اس کو ہم branch T کا جاتا ہے ٹھیک ہے service T S E T جس میں دو سیروں کے یعنی کہ ایک سیرہ اور ایک branch کے اندر کی طرف چوڑیاں ہوتی ہیں جبکہ دوسرے سیرے کی باہر کی طرف چوڑیاں ہوتی ہیں اس کو ہم service T کا نام دیا ہے دیکھیں students ابھی ہم نے socket band اور union کے بارے میں پڑا T کے بارے میں پڑا ہم نے ٹھیک ہے تو اب ہم union کے بارے میں پڑھ رہے ہیں union کیا ہے union ایک ایسی fitting ہے جو کہ pipeوں کے درمیان میں پانی کے بہو کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے union جو ہے ایسی جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر pipe fix ہوں وہاں پر union کو استعمال کیا جاتا ہے union کے تین حصے ہوتے ہیں جس میں دو حصے جو ہیں وہ pipeوں کے ساتھ tight کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوتا وہ nut کی صورت میں ہوتا ہے nut سے دونوں pipeوں کے سیروں کو جوڑ کر اس کو tight کیا جاتا ہے رینچ کی مدد سے tight کیا جاتا ہے اس کو ہم union کہتے ہیں union اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ pipe کے ساتھ ادھر سے اور دوسرے pipe کے ساتھ ادھر سے ادھر سے ایک اس طرح کی چوری دار چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کو اس کی ساتھ اس کو tight کرنے سے یہ دونوں کی fitting کو کھولنا نہیں پڑتا یعنی کہ پوری pipe کو نہیں کھولنا پڑتا ہم circuit کی مدد سے اس pipe کو check بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یونین جو ہے یہ male and female بھی ہوتی ہے اس کے union کے ایک سیڈ پر چوڑیاں باہر کی طرف بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے nipple nipple کہتے ہیں دو pipe کو آپس میں جون کے لیے pipe کی طرح کی ایک ٹکڑا استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر چوڑیاں بنی بھی ہوتی ہیں اس کو ہم nipple کا نام دیا گیا ہے ٹھیک تو اس کی اقسام کون کون سی ہیں standard nipple close nipple short nipple reducing nipple standard nipple کہتے ہیں کہ ایسا ایسی nipple جس کے دونوں سیروں کا size ایک جیسا ہو اور ان کے اوپر چوڑیاں بھی بنی ہو یعنی چوڑیاں باہر کی طرف ہو اس کو ہم standard nipple کہتے ہیں ٹھیک اور اس nipple میں یہ ہوتا ہے standard nipple میں کہ اس کی پائپ کی طرح ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں چھ پہلو والی حصہ ہوتا ہے یہاں چوڑیاں ہوتی ہیں اور ادھر بھی اور چھ پہلو والی حصہ درمیان میں ہوتا ہے اس چھ پہلو والی حصے سے ہم اس کو tight اور ڈیلا کر سکتے ہیں رنچ کی مدد سے اس لئے اس کو ہم نے standard نیپل کا نام دیا کیا ہے close نیپل کیا ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح کی نیپل ہے لیکن اس کے close نیپل کے پورے ٹکڑے کے اوپر چوڑیاں بنی بھی ہوتی ہیں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ چھ پہلو والی حصہ بنا واؤ تو اس لئے اس کو ہم close نیپل کہتے ہیں شارٹ نیپل اس نیپل کو پائپ کے ٹکڑوں پر دونوں طرف چوڑیاں باہر کی طرف ہوتی ہیں جیسے اس کے close کے اندر ہوتی ہیں شارٹ کے باہر کی طرف ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے کچھ پائپ وں ہم باہر کی سطح پر ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کو اندر کی طرف تو اس لئے شارٹ نیپل کی چوڑیاں جو ہیں وہ باہر کی طرف ہوتی ہیں ریڈیوسنگ نیپل ایسی نیپل جس کے ایک طرف چوڑی باہر ایک طرف ڈائیہ جو ہے وہ دوسرے سیرے کے ڈائیہ سے مختلف ہوتا ہے اس لئے اس کو ریڈیوسنگ نیپل کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ بوش کیا ہے یہ ایک ایسی فٹنگ ہے جس میں بڑے سائز کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اس کے اندر اور باہر دونوں طرف چوڑیاں بنی بھی ہوتی ہیں یہ مختلف کتر طرف چوڑیاں ہوتی ہیں اس کی مدد سے اس کو ریڈیوسنگ بوش بھی کہا جاتا ہے ٹھیک تو یہ میں نے آپ کو یونین نیپل اور بوش کے بارے میں بتا دیا ہے دیکھیں اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کراس ٹھیک ہے کراس کہتے ہیں یہ ایسی فٹنگ ہے جس میں دو دو شاکھوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے جوڑنا ہو ٹھیک ہے جہاں پر چار پائپوں کو ہم نوے کے درجے کے زاویے پر موڑنا ہو وہاں پر ہم کراس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کراس کیسے ہوتا ہے یہاں پر کراس اس طرح سے بنایا جاتا ڈمی پلک ڈمی پلک پائپوں کے باہو کو پائپ کے اندر باہو کو روکنے کے لیے پائپ کے کنارے پر ہم رکاوٹ کے طور پر پلک کا استعمال کرتے ہیں جس سے پانی کے سپلائی جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈمی پلک کہا جاتا ہے ٹھیک کیپ کے جو بیرونی سطح ہے اس وہ گول یا ٹوپی نمہ بنی ہوتی ہے جس کو ہم ڈمی کیپ کہتے ہیں ان کا کام کیا ہے پائپوں کے اندر باہو کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پائپ کروس آور پائپ کروس آور اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک پائپ کے راستے میں دوسرا پائپ رکاوٹ کے طور پر آتا ہے اس کو کروس کرنے کے لیے ہمیں کروس آور کی ضرورت ہوتی ہے یہ بناوا کیسے ہوتا ہے یہ اس طرح سے بناوا ہوتا ہے ان کے درمیان میں سے پائپ کو گزارا جاتا ہے تاکہ دوسرا پائپ اس کے نیچے سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکیں اس کو ہم پائپ کروس آور کا جاتا ہے تاکہ جہاں پر دو پائپ ایک دوسرے کے ساتھ رکاوٹ بن رہی ہو وہاں پر ایک پائپ کو اس دوسرے پائپ کے اوپر سے گزار دیا جاتا ہے ادھر وہاں پر ہم پائپ کروس آور کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کیپ دو پائپ کو آپس میں جوڑ لگایا جاتا ہے جس کو ہم کیپ کہتے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ہم سوئی گیس کا جو پائپ ہوتا ہے اس کے اندر جوڑ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جوڑ لگانے کے ساتھ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیپ کہتے ہیں اس کو نٹ کے مدد سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو جوڑ کی جہاں پر وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جس سے پائپ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اس کو ہم کیپ ہم اس کے بعد ہے بر یہ فلیکسیبل پائپ ہوتا ہے جو کے دو پائپ کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کے جاتا ہے اس کے ایک سیرے کی طرف چوڑیاں ہوتی ہیں جو پائپ کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا خردرہ ہوتا ہے خردرہ ہونے سے ہم دوسرے پائپ کو اس کے اوپر چڑھا کر اس کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں اس کو فٹ نگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے وارٹر میٹر وارٹر میٹر یعنی کہ پانی کی مقدار کی پیمائش کرنا وارٹر میٹر کہاں پر وارٹر میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مختلف ادارے اور گھروں میں پانی کی سپلائی دینے کے لیے وارٹر میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی کی مقدار یعنی پانی کا ضائع نہ ہو سکے وہاں پر وارٹر میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک تو وارٹر میٹر میں دو طرح کیا آپ کے پاس دیس پلیس میٹر یہ گھروں کے باہر لگا دیا جاتا ہے جس سے پانی جتنا ہم استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ میٹر پر شو ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق ہم بل ادا کرتے ہیں دفعہ یہ میٹر بھر کر پانی سے خالی ہوتا ہے اتنی دفعہ یہ میٹروں میں ریڈنگ یعنی مقدار بتاتا ہے جس سے ہمیں پانی کی مقدار کا پتہ لگ جاتا ہے اس کو ہم میٹر کہتے ہیں نمبر دو پر ہے ویلاسٹی میٹر آپ کو پتہ ہے ویلاسٹی میٹر کا تعلق پانی کی سپیٹ پر ہوتا ہے جتنا پانی کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی اس طرح اسی طریقے سے میٹر کی مقدار یعنی میٹر کے اوپر جو ریڈنگ ہے اس کی مقدار بھی زیادہ استعمال ہوگی جس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ پانی کی سپیٹ کتنی آری ہے اور ہم نے کتنا خرچ کیا ہے اس سے پانی کا زیادہ نہیں ہوتا جس سے ہمیں پانی کی بچت ہوتی ہے پانی پر طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں تو ویلاسٹی میٹر میں ویچوری میٹر ہے ویلاسٹی میٹر ہے ان کو استعمال کر کر ہم ویلاسٹی میٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا چیپٹر نمبر فائف ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں آج میں نے آپ کو جی آئی سپیشلس کے بارے میں بتایا ہے اسلام